السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس درس میں ہم وہ تین چیزیں بیان کرنے جا رہے ہیں جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ تین چیزیں اپنے عمل میں لاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وہ تین چیزیں کیا ہیں آئیے حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں اس حدیث کو تبرانی نے موجم العوسط میں روایت کیا اور اسی حدیث کو الترغیب والترہیب میں امام منظری نے روایت کیا میں الترغیب والترہیب سے حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں حدیث کے جملے کیا ہے سنیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں ایسے عمل مجھے بتائیے کہ جس کو میں کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں یعنی جنت میں لے جانے والے عمال مجھے بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس شخص کو تین چیزیں بتائی اور وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جسے عمل میں لائیں گے تو جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر اگرچہ لوگ تجھے جلا دیں اگرچہ لوگ تجھے سزا دیں اگرچہ تجھے تکلیفیں دیں اس کا کوئی شریک نہیں یہ پہلا عمل ہے ہم بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے ہمیں بھی کہ ہمیشہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ تعالی کی ذات اللہ تعالی کی صفات ہمیشہ یقتہ ہیں سارے صفات اس کی ذاتی ہیں اور اس کی ذات سب سے اونچی ذات ہیں اب دوسرا وہ عمل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا عمل والدین کے ساتھ فرما برداری کر والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کر نبی فرماتے ہیں اگرچہ وہ تجھے تیرے مال سے اور تجھے تیری ہر چیز سے نکال دیں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے اگرچہ وہ تجھے تیرے مال سے نکال دیں تجھے تیرے گھر سے نکال دیں تجھے تیری چیزوں سے نکال دیں پھر بھی ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے لیکن آج ہم دیکھتے افسوس کی بات ہیں کہ آج ہم نبی کے ماننے والے ایسے درس دینے والے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے لیکن آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہیں ماں باپ کے ساتھ کیسی فرما برداری ہے آج ہمیں دیکھنا ہے اب تیسری چیز کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جان بوچ کر نمازوں کو ترک نہ کر جان بوچ کر نمازوں کو ترک نہ کر کیونکہ جس نے جان بوچ کر نماز ترک کی اس سے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو گئی دیکھو اس حدیث پاک میں تین چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ایک اللہ کے ساتھ شریک نہ کر دوسری چیزیں والدین کی فرما برداری کر تیسری چیزیں جان بوچ کر نمازیں نہ چھوڑ اب دیکھو یہ تین چیزیں نبی نے بیان فرمائی ایک تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دوسرے والدین کے تعلق سے تیسرے نمازوں کے تعلق سے اچھا اس حدیث میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ذکر ہو پھر بعد میں نمازوں کے تعلق سے پھر تیسرے نمبر پہ والدین کے تعلق سے لیکن نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنے کے بعد حضور نے والدین کا ذکر کیوں کیا اب جب دوسرے کے حدیثیں دھونتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بھی بڑا نمازی ہوں کتنا بھی بڑا روزدار ہوں کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہوں لیکن جب ماباپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے وہ کتنی نماز پڑھ رہا ہے کتنے روزے رکھ رہا ہے کتنی عبادتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ماباپ راضی ہیں نہیں ماباپ کے رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہیں ماباپ ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اسی لئے اس حدیث میں نماز سے پہلے والدین کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں پہلے ماباپ کی فرما برداری ہیں ماباپ کی اطاعت ہیں ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک ہیں جب جا کے تم نمازیں ادا کرو نمازیں قبول ہوگی جب جا کے عبادتیں کرو عبادتیں قبول ہوگی تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو جنت میں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں ایک اے ہیں دوسرا ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں تیسرا ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں اگر یہ تین چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں